بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی ہوا جس کا ڈر تھا بالاخر سپریم کورٹا پاکستان کے ججز آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک بڑا پھڑا پڑ گیا ہے چیف جسٹس عمر اطاب مندیال کو گھیر لیا گیا ہے کیا معاملہ اب فل کورٹ بینچ کی طرف جائے گا مریم نواز اینڈ کمپنی کی چالیں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایک نیا آئینی بوران پیدا ہو گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز تیس اپریل کو اب تقریبا مشکل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آج کی جو سمات ہے اس کا آوال اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے چیف جسٹس عمر اطاب مندیال کی سربرائی میں پانچ رکھنی بینچ تشکیل دیا گیا اس نے کیا سمات کی الیکشن کمیشن نگران حکومتوں کو نوٹسز جاری کیے گیا لیکن اس کے ساتھ ہی دو سپریم کورٹا پاکستان کے جو ججز ہیں انہوں نے آج بڑی انہونی کی ہے اور ایک ستائیس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور اس فیصلے سے اب کیا امپیکٹ پیدا ہوگا اس پر تفصیل کے ساتھ ہم ویڈیو میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹا پاکستان کے اندر جو آج سمات ہوئی ہے پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور یہ پانچ رکنی بینچ جو ہے پنجاب اور خیبر پخصونقا کے جو الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دیا گیا جس میں جسٹس اجاز الہسن جسٹس مونیب اختر جسٹس امین الدین جسٹس جمال خان مندو خیل اب اس کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کے خلاف کیونکہ کافی درخواستیں تھی تو ان کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا آج کی جو سمات ہوئی ہے اس کے اندر جو ارلی چیزیں ہیں بیریسٹر علی زفر نے دلائل دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے موازد سپریم کورٹا پاکستان نے فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو ان لیٹر اینڈ سپیرٹ اس پر عمل درامت الیکشن کمیشن کا فرض تھا تمام ادارے جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر کام کرتے لیکن انہوں نے جان بجھ کر اس پر کام نہیں کیا اب میں تھوڑی سی سمات آپ کے سامنے رکھوں اور پھر جو ابھی فیصلہ آ گیا ہے اس سے کیا وہ چار تین کے دید فیصلہ کنسیڈر ہوگا یا وہ تین دو کے دید ہوگا وہ اب ایک مرتبہ پھر معاملہ خراب ہو گیا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے اندر کہا گیا ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کرنے کے اختیارات نہیں ہے یہ بیریسٹر علی زفر نے آئی ذلیل دی ہے آئین کسی بھی وجہ سے الیکشن کو التباہ میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا پارلیم اچھا ہے تو آئین اور قانون میں ترمیم کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کا تاریخ تبدیل کرنے کا فیصلہ غیر قانونی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کی ایک وجہ فانڈز کی ادم دستیابی بیان کی ہے سپریم کورٹ نے تمام اداروں کو انتخابات کے نقاض کے لیے الیکشن کمیشن کی معاملت کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ انتخابات کیس کے اندر اگر فانڈز کا جواد تسلیم کر لیا گیا تو ہر حکومت اس بنیاد پر یہ بیریسٹر علی زفر نے بڑی عام دلیل دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس بنیاد کو تسلیم کر لیا گیا کہ فانڈز نہیں ہے تو پاکستان تو بیسی معاشی طور پر ہر وقت ہی نازک حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت اس بلیاد پر انتخابات جو ہے وہ نہیں کروائے گی فانڈز کسی حکومت نے کس حکومت نے دینے ہیں یہ جسد امین الدین نے سوال کیا تو دونوں حکومتوں نے انتخابات کے لیے فانڈز دینے ہوتے ہیں یہ انہوں نے بتایا لا اینڈ آرڈر صورتحال پر الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی کیا گارنٹی کہ اکتوبر میں لا اینڈ آرڈر صورتحال ٹھیک ہوگی عمران خان جو ہے وہ بتایا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا تو آپ ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے جسٹس جمال اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی دادرسی کا فورم موجود ہے بیریستر علی زفر آپ کی درخواست میں استعداء کیا ہے جسٹس جمال عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے جسٹس جمال مندو خیل ہماری استعداء کے آئین پر عمل کیا جائے سپریم کورٹ اپنے اکامات کی تکمیل کے لیے بھی حکم سادر کر سکتی ہے یہ آج مندو خیل آپ کو علم ہے وہ بلوچستان کے جو جج ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے حکومت کے حکم پر عمل درامت چاہتے ہیں بیریستر علی زفر میں عدالت کے آٹھ مارچ کے فیصلے پر انحصار کر رہا ہوں آپ کی وزارشات سے ایک بات نوٹ کی ہے چیف جسٹس کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ سادر مملکت کی تاریخ کو منسوخ کر سکتا ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے بڑی عام آگے بڑی عام میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس شیڈول تبدیل کرنے کے اختیار ہے چیف جسٹس کیا انتخابات کو اتنے لمبے عرصے کے لیے التباہ میں رکھا جا سکتا ہے چیف جسٹس عدالتی فیصلے پر عمل دران معاملہ کا ایک پہلو ہے بینظیر بھٹو کی شہادت پر چالیس دن انتخابی تاریخ کو بڑھایا گیا بینظیر بھٹو کی شہادت پر انتخابی تاریخ کو کس نے چیلنج نہیں کیا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ بھی ہے سپریم کورٹ کورٹ آف لا ہے صوبے کی عوام کی بنیادی حقوق ہے کہ آئین میں نگران حکومت کی مدت ہے اس کے بعد چونکہ نوے دن ہے یہ سوالات اٹھایا چیف جسٹس نے اور جسٹس اجاز الحسن نے کہا ہے کہ اس کے بعد صدر مملکر نے تیز اپریل کی تاریخ دی تاریخ کے بعد الیکشن کورٹ نے شہدور کا اعلان کیا اور پھر آپ نے کس بنیاد پر منسوق کر دیا ملتوی کر دیا کیا انتخابات میں توسیح ہو تو نگران حکومت کی مدت میں توسیح نہیں ہوگی چیف جسٹس کیا صدر مملکر نے تیز اپریل کی جو تاریخ دی وہ نوے روز کے میاد کے اندر تھی جسٹس جمال مندوخیل تو یہاں پر جمال مندوخیل نے اپنے سوال یعنی جیسے ججز آپس کے اندر لاد رہے ہیں وہ محول شروع ہوا الیکشن کمیشن نے حضالتی فیصلہ پر عمل کر کے تین تاریخیں تجویز کی یہ اجاز الحسن صاحب نے کہا آرٹیکل دو سو چون تاخیر کے بعد اقدام کو تسلیم کرنے کا جواز فرام کرتا ہے الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلہ پر عمل درامت کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ جانے کی بجائے ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہاں پر جسٹس مندوخیل جو ہے وہ بار بار ہائی کورٹ بھیجتے رہے کیا الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد خود بھی موقع بدل لیا یہ سارے جو سوالات ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں زہر اقل الیکشن کمیشن آپ پاکستان صوبائی حکومتے اور تمام وفاقی حکومت سمیت سب کو نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اب وہ کل سے اس کی سماعت ہوگی لیکن حیرت اس وقت ہوئی جو اس وقت پورا ایک کمپین چلائے گی نون لی کے صحافی ایکٹیو ہو گئے مریم نباز کا سوچل میڈیا ونگ ایکٹیو ہوا انہوں نے کہا یہ بینچ جو ہے وہ فکس بینچ ہے یہ نامنظور ہے یعنی اس طرح تو پھر پی ٹی آئی والے کہہ سکتے ہیں کہ جو قاضی فائد عیساء اور پورا وہ ایک گروپ ہے تو وہ جو ہے وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے چونکہ وہ بھی فکس ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ تو معاملہ نہیں ہے نوے دن میں آئین کہتا ہے الیکشن کرواؤ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ایک لے مین جو ہے وہ بھی آئین کے اندر دیکھ سکتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ پھڑا ڈالا جائے کچھ ججز جو ہے وہ اب سامنے آئے ہیں زہر ہے ان کا وہ اختیار ہے تو یہ پھڑا جب لمبا ہوگا تو وہی مقصد ہوگا چلے پھر سارا ٹولہ ہے اور وہ پوری طرح اس پر متفق نظر آتا ہے لیکن اب جو دو ججز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نور اکھنی لارجر بنچ ایک تشکیل دیا گیا تھا چیف جستد عمر اطابندیال کی سربلائی کے اندر جب یہ درخواستیں آئی تھی الیکشن کے حوالے سے تو اس وقت جو دو ججز ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنچ بننا ہی نہیں چاہیے تو وہ تو علیدہ ہو گیا جستد عصر من اللہ اور ایک اور جائی صاحب تھے اس کے بعد سات ججز انہوں نے اس پورے معاملے پر جو بات کی اس سے آگے پھر مزید پانچ رکنی انہوں نے کہا یہ معاملہ ہو گیا لہذا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے تو پانچ رکنی پھر لارجر بنچ نے جو سمات کی تھی اب ان پانچ میں سے سوال یہ پیدا ہدا تھا کہ یہ چار تین سے فیصلہ ہے اس پر اختلاف ہو گیا چونکہ دو ججز نے مزید جو پہلے ججز تھے ان سے اتفاق کر لیا تھا تو جو سات رکنی بنچ بنا تھا دو نے مزید پہلے دو جو ہٹے تھے ان سے اتفاق کر لیا تو اب اس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن اب جو ہے وہ جب پانچ رکنی بنچ نے سمات کی اور جو کا اعتضاد حسن سمیت جو ججز ہے انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے پوری سمات سونی ہی نہیں ہے تو جب سونی نہیں ہے پوری سمات تو ممکن ہے وہ جب سنتے اوپن مائنڈڈ ہو کر تو وہ اپنی رائے کو تبدیل کر لیتے تو فیصلہ وہی ہے جو پانچ رکنی لارجر بنچ نے سنا ہے باقی تو یہ پھڑا ڈالنے والے بات ہے تو اب یہ جو دو بنچ جو اختلافی ججز سے ان کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے اس کے اندر کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے اختلاف کر دیا ہے اب ان جو ہمارے پہلے دو ججز سے ان سے اتفاق کر لیا ہے تو لہٰذا وہ فیصلہ اب چار تین سے ہو گیا ہے دوسرا چیف جسد عمر اصحب اندیال کو گھیر لیا گیا ہے کہ جناب یہ جو چیف جسد کے اختیارات ہیں اس کو محدود کیا جائے سو موٹو کا جو ایکشن ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کمیٹری کی جائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختلف لوگوں کی جو آرہا ہے تفصیلی اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے سبریم کورٹ کے دو ججز نے الیکشن کروانے کی سمات میں انتہائی عام رماز دی ہے کہ وقت آگیا ہے چیف جسد کے ون مین پاور شوک کے لطف کو ختم کیا جائے پھر مطیع اللہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی آئینی درخواستوں کی سمات کرنے والے پانچ ججوں کے بینچ میں پھوٹ پرانا فیصلہ دینے والے سات رکھنی بینچ کے دو معزد اور حقین کا تفصیلی فیصلہ اچانک جاری جسٹس مندخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس یا یا افریدی سے اتفاق کرتے ہوئے پی ٹی پی ٹی آئی کی درخواستیں چار اور تین سے مسترد کر دی ہیں یعنی اب اس کے اندر جسٹس مندخیل اور جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے جو پہلے جو دو جائے سے جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس یا یا افریدی ان سے اتفاق کر کے یہ کر دی ہے اب اسی طرح جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے تفصیلی چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس اثر من اللہ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں اور آز خود نوٹس کو تین کے مقابلے میں چار کی اکثریتی فیصلے سے مسترج کرتے ہیں یہ بقیدہ اس فیصلے کے اندر چار اور تین کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اب ستائیس سفات پر مشتمل یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم خیال جو چار ججز ہیں ان کا یہ فیصلہ آیا ہے انہوں نے دو نے دو سے اتفاق کر لیا ہے تو اب اس کا اصل جو گیند ہے وہ آگئی ہے جو چیف جسٹ عمر اصاب اندیال جو ہے ان کو اصل میں پریشرائز کرنے کی یہ کوشش ہے ایک طرف پی ڈی ایم حکومت ہے مریم نباد مسلسل ججز کو آڈیو ویڈیوز کی دھمکی دے رہی ہے پھر سپریم کورٹا پاکستان کے اندر جو ججز ہیں وہ تقسیم ہے اور ایک ایسا تاثر دے دیا گیا ہے کہ چیف جسٹ 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 عمر ازلے ہیں قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے ساتھ چاند ججز وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت سے جیسے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی مسلسل جو انٹروینشنز ہیں حالانکہ یہ قانون اور آئین کے جو بالکل ایک بازے لے مین کو بھی باقی معاملات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے نوے دن میں الیکشن کروانے کا معاملہ تھا آئین کی خلاف وردی ہو رہی تھی لیکن یہاں پر یہ ججز آئین کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ ان کی رائے اس آئینی تشریح کے ساتھ نہیں کڑی جو عام پاکستانی سمجھتے ہیں یا جو چیف جسٹ عمر اطا بندیال جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو اصل معاملہ ہے چیف جسٹ عمر اطا بندیال اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں ان کو گھیرنا ان کے خلاف کمپین چلانا ان کے ساتھ اختلاف کرنا تاکہ معاملہ لارجر بینچ کی طرف جائے اور لارجر بینچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اور کوئی کیس وہ بینچ نہیں سون سکتا اس دن کم از کم ایک بجے یا دیڑ بجے جو بھی ٹائم ہو اس کے بعد تو مزید دو تین ہفتے لگائیں آپس میں جاج لڑے جگڑے اور انہیں سوستانوے کی طرح خدا نہ خاستہ دو سپریم کورٹ لگ جائے ایک طرف ایک سپریم کورٹ ہو دوسری طرف دوسری سپریم کورٹ ہو اور یہی اصل منشاہ لگتی ہے چونکہ حالات بڑے مماثلت رکھتے ہیں اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور نون لیگ پر ہاتھ رکھا تھا تو سپریم کورٹ دو ٹکڑے ہوئی تھی اور آج بھی بظہر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ججز جو ہے وہ آپس کے اندر تقسیم ہے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جن سے ناراضگی تھی ان کی صلح کی کوئی گارنٹی ہوئی ہے اور معاملات جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے تو اس وقت کل تو سمات ہوگی چیف جسر عمر عطا بن دیال اور پانچ رکھنی بینٹ وہ فیصلہ کرے گا لیکن اس وقت یہ چیف جسر عمر عطا بن دیال کا امتحان ہے کہ وہ اس پریشر کو اگر کنٹرول کر لیتے ہیں اگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ایک آپ دیکھیں گے کہ ان کو پوری طرح گمائیں گے اور عوام کی جو طاقت ہے جو جس طریقے سے بکلا برادری اٹھ رہی ہے تو یہ بلیک میلنگ پھر شاید نہ چلے اس وقت ایک بڑی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور جو فل کوٹ بینچ ہے اس کی طرح معاملہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نون لیگی صحافی نون لیگی انکر سوچل میڈیا ایکٹیویس اس وقت پوری طرح جلغار کی ہوئے ہیں ان ججز کے جو ہے وہ فیصلے سے حالانکہ جو سینئر بکلا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ